اسلام علیکم گوڈ ڈیوننگ تو سبھی ٹیموں نے ڈرافٹنگ جو کہ پاکستان سوپر لیگ کی جاریوں ساری تھی کمپلیٹ ہو چکی ہے چھے کی چھے ٹیموں نے اپنی ڈرافٹنگ مکمل کر لیا ہے پلیئر جو جتنے جتنے بھی رکھنے تھے وہ رکھ لیا ہیں اس ڈرافٹنگ میں بہت چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو کہ کافی شاکنگ تھی بڑے بڑے پلیئر رحمان اللہ گرباز لائک ہیدھر علی جو کہ پچھلی دفعہ پلاتینم کٹیگری میں شامل تھے دفعہ کسی نے لیا نہیں ہے احمد شہزاد کے لیے بھی ایک دفعہ پھر ہارٹ بروکن سین ہوا ہے تو سبھی ٹیموں پر ہم انیلائز کرتے ہیں ایک ایک ٹیم پر ڈسکیشن کرتے ہیں کہ سب سے بیسٹ پکس کون سی ٹیم نے کی ہے تو اوورال ویسے تو اگر آن بے پر دیکھیں تو بڑی سٹرونگ سبھی ٹیمیں آلموس آلموس بڑی خطرنا قسم کی علاقے ہیں کیونکہ ینگ سٹر کو سپیشلی بہت زیادہ موقع دیئے گئے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں انڈر نائنٹی نیول پاکستان جونیر لیگ جو تھی پی جی ایل پاکستان جونیر لیگ اُدھر سے جو پلیئرز نکل کر آئے تھے انڈر نائنٹی نیشیا کب جو کھیر رہے ہیں ان میں سے بھی کافی زیادہ پکس کی گئی ہیں سپیشلی کیپٹن ہو گئے لمبے قد والا جو زیشان لڑکا ہو گیا اور اس کے علاوہ ایک اسلام آبا یونائٹیڈ نے بڑی حران کن ایک پک کی ہے تینوں بھائیوں کو تینوں بھائیوں کو نسیم شاہ اور دون کے بھائیوں کو اپنی ٹیم کے اندر رکھ لیا ایسا بھی کبھی پی ایس ال کی ہسٹری میں نہیں ہوا اور بھی دیگر بہت ہی چیزیں ایسوئی ہیں سب سے پہلے ہم سلام آبا یونائٹیڈ کی طرف جلتے ہیں سلام آبا یونائٹیڈ نے پلاٹینم کیٹیگری میں جورڈن کوکس نسیم شاہ اور شداب خان کو رکھا ہے جبکہ دائیمنڈ میں ٹائیمل میلز آزم خان عماد وسیم شاہ مل ہے گولڈ میں فاہی مشرف علیکس خیلز اور کولین منرو بڑی خطرناک جبکہ سلور میں اگر بات کریں میتھیو ہے اس کے بعد سلمان لیا گا ہے قاسم اکرم شدہ شہاب خان ہے روما رئیسہ اور امرجنگ میں حسنین شاہ اور عبیل شاہ دونوں نسیم شاہ کے بھائی ہیں جبکہ سپلیمنٹری میں شمائل حسین اور ٹام کرن شامل ہے سپلیمنٹری میں شمائل حسین جو پاکستان انڈر نینٹین کھیل رہی ہیں اور اس کے علاوہ جو لاس ٹام کرن جو کہ انگلینڈ کے بڑے خاندر کمال کے جی سے کہتے ہیں نا وہ بولر ہیں تو اوبرال سلام آبا یونائٹی ٹیم لکنگ واس ٹو گوڈ آپ ان میں تین بھائی کٹھے کھیل رہی ہیں ایسا کبھی پی ایسل کی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا کہ ایک ٹیم کے اندر تین بھائی کھیلتے ہوئے نظر آئیں تو اس حفظ تین بھائی تین بھائی نسیم شاہ کے علاقہ دو اور بھائی اگر آپ بات کریں تو سلام آبا یونائٹیڈ نے پکس کافی اچھی کی ہیں کسی دن الگ الگ ویڈیو پر ہمارے ٹیم کو الگ ڈسکیشن کریں لیکن آج ٹیمیں لازمی طور پر ڈسکس کرتے ہیں دوسری ٹیم کی اگر بات کریں تو دوسری ٹیم ہمارے پاس جو آتی ہے وہ کراچی کنگ ساتھ یا کراچی کنگ کی پلاٹینم کٹیگری میں کراچی کنگ وہ ٹیم ہے جنہوں نے اپنے کپتان کو ہی نکال دیا محمد آمیر کو نکال دیا ہیدر ریل کو نکال دیا بڑے بڑے پلیئرز کو انہوں نے ریلیز کر دیا تھا اور اس کے بعد ٹریڈنگ میں انہوں نے شان مسود کو آج کپٹن بنایا تھا آپ کو بتائیں میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو بھی کی تھی پلاٹینم کٹیگری کے بعد نظر ڈالیں تو پلاٹینم میں کیرون پلاٹ ڈانیل سیمز جو کہ سٹیلیا کے ہیں محمد نواز کو رکھا گیا ہے جبکہ اس کے علاوہ ڈائیمنڈ میں بڑی دبردس قسم کی انہوں نے پکس کی ہیں ٹیم شیفورد جیمز ڈیونس بڑے بریلین قسم کی پکس ہیں گولڈ میں شان مسود کیپٹن جبکہ اس کے علاوہ شوے ملک تبریش شمسی جبکہ سلور میں اگر بات کریں محمد آمیر خان ہوں گے اس کے بعد انوار علی عرفات منہاز جو کہ انڈر نائنٹین کا لڑکہ ہے میر حمزہ کو بھی انہوں نے برقرار رکھا جبکہ اس کے علاوہ محمد اخلاق چامل ہے مرجنگ میں سراجود تین جبکہ ہے محمد ارفان خان جبکہ اس کے علاوہ سپلیمنٹری میں ساتھ بیک اور جیمی آورٹن جو کہ انگلینڈ کی ٹیم کے پلیئر ہے تو اس کراچی کنگز کی ٹیم نے بھی بڑی اچھی پکس کی ہیں پچھلی دفعہ ان کی پوفارمیس اتنی اچھی نہیں گئی تھی لیکن اس دفعہ جو جتنی اس ٹیم جو نظر آریے اون پیپر بھی بڑی زیادہ سٹرونگ ہے بڑے بڑے پلیئرز بھی اس ٹیم میں شاملیا لیٹس ہی کراچی کنگز کی پوفارمیس دکھاتی ہے یہ اب اگلی ٹیم بھی جاتے ہیں جو کہ لہور کلندر آتی ہے لہور کلندر کے اگر پلائٹنیم کٹیگری میں شاہن شاہ پریدی فکردمان رسیو انڈیڈیو سن جو کہ پرسنلی میرے کافی زیادہ فیوریٹ آنس کے بڑے دائیوانڈ دائیوانڈ میں انہوں نے ساب زیادہ فران بڑی شاندر قسم کی پیکی ہاری سروپ ڈائیوڈ بھی دے جو کہ پہلے ہی تھے گولڈ میں سکندر ازا دولشویق زمان خان عمران جونئر ایسن حفیظ بٹی سلور کے اندر جبکہ ڈان لیورنس بھی ہوں گے مردہ تاہیر بے ایک بڑی شاندر کھیک ہے راشد خان بھی اگر فیٹنس مسائل اچھے ہوئے تو راشد خان بھی لیول ہوں گے جہاند الدیکھ خان ہوں گے سید فیڈون ہوں گے جبکہ اسے علاوہ سپلی مینٹری میں شاہ ہوب کامران بولا تو میرے نیدر میں جو سب سے بڑی ان کی پیک ہے ویسے تو رسیب اینڈڈیو سن بڑی شاندر کھیک ہے جو ان کی ایک جو وکڑ کیپنگ کے اطباع سے کافی زیادہ ان کو سٹرگلنگ فیز سے گدرنا پا رہا تھا شاہ ہوب انہوں نے ٹارگٹ کر کے پر اچھا کیا کہ شاہ ہوب کو سپلی مینٹری کٹیگری میں ان کو مل گئے ہیں اور آپ کہہ سکتے ہیں کامران گولام بھی ہوں گے لیکن شاہ ہوب کے ساتھ یہ لور کلندر کی ٹیم جانا چاہے گے محمد آمیر جبکہ ریلی روسو بھی اس ٹیم کا حصہ ہوں گے ڈائیمنڈ میں وسیم جونیر جیسن روی اور ونندو ہسرنگا کوالٹی سپینر بھی ان کے پاس ہے گولڈ میں محمد حسنین ابراہ رحمد اور سرفراز احمد بھی ورشاندر قسم کی گولڈ کی کٹیگری بھی ہے سلور میں ساؤسکیل کو ایک دفعہ پیرین اڈی رکھ لیا ہے ساجد علی جونیر بھی ہوں گے جبکہ اسمان قادری بھی ہوں گے احمد بھی نیوسف انڈر نائنٹرین کا لرکا ادھر بھی ہو گیا وریل سمید ایک دفعہ بھی بڑی اچھی پیک ہے جبکہ امرچنگ میں آدل ناز خواجہ بھی ہوں گے اس کے علاوہ سپلیمنٹری میں انہوں نے اکل حسین اور سو ہیل خان کو انہوں نے رکھا ہے تو اوبرال کوئٹا کی ٹیم لازلوکنگ ٹو گوڈ ساف سے بڑی جو پی ایسل کی ریویلی ہوگی جو کہ پشاور زلمی اور کوئٹا کی اس دفعہ ساف سے بڑی بانجے گی کیونکہ ایک طرف پشاور میں بابر آزم ہوں گے دوسری طرف کوئٹا میں محمد آمیر ہوں گے تو اس دفعہ پی ایسل کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہو جائے گا کیونکہ پہلے ہی بھی ان دونوں ٹیموں کی لگتی ہے لیکن اب بابر اور اس طرف سرفراز ہوں گے اس طرف بابر اور محمد آمیر ہوں گے تو کافی زیادہ پی ایسل میں ہائپ کریئٹ ہو جائے گی تو یہ بھی کافی انٹرسٹنگ چیز دیکھنے والی ہوگی اس کے علاوہ اگر باز کر اگلی ٹیم جو آتی ہے وہ پشاور زلمی کے آتی ہے پلا ٹیم میں کیا جائے گا ابیسلی بابر آزم ہوں گے نور احمد افکانستان کا سمینرہ رومان پاول ڈائیمڈ میں آسیف علی ہے سائم ایوب ہے ٹام کہر کا ایڈمور ہے جبکہ گولڈ میں نوینو لاکھ بری شاندہ ٹھیک ہے آمیر جمال محمد آریس جبکہ سیلور میں سلمان شاد آریف یکوب اومیر فریدی ڈانیل موزلی جبکہ اس کے علاوہ خورم شہداد بھی اس ٹیم کا حصہ امرجنگ میں محمد زیشان جو کہ ساتھ پٹ کے قریب ان کا قادر ہے سیبولہ خان بھی ہوں گے جبکہ سپلی منٹری میں بری شاندہر قسم کی لونگی نگیٹی اور اس کے علاوہ مہران ممتاز انہوں نے رکھایا اگر اس ٹیم کے اگر بات کریں تو اس ٹیم کے پاس بھی نور احمد ورشاندر قسم کی سپین کے ڈبارٹمنٹ میں انہوں نے کافی زیادہ سٹرونگ کر لیا فاسٹ ان کا پاکستان کا ڈومیسٹک سٹرکچر جو کہ کافی بڑے بڑے پڑے پلے زیشان ساتھ پٹ کے قریب والا لڑکا وہ بھی اپنی ٹیم کے اندر آقلی ہے سائم یوپ ٹیم میں بیٹنگ تو ان کی کافی زیادہ پہلے بھی سٹرونگ ہوتی ہے ٹیم کے ارکیڈ مور ہوگے سائم یوپ ہوگے حسیب اولا خان ہوگے تو بیٹنگ تو ان کی آڈ ریڈی ہی سٹرونگ ہے تو پشاور زیلمی بھی ٹیم جو ہے لڑکنگ ٹو گوڈ انڈر نینٹین کے لڑکے بھی ان کی ٹیم ہیں شامیل ہے آمر جمان جیسا آل رونڈر بھی شامیل ہے شامیل ہے شرفین رذر فورڈ بھی ان کی ٹیم کا حصہ ہے تو کافی خطرنا قسم کی ٹیم ہے اب جاتے ہیں لارس ٹیم جو کہ ملتان سلطان کی ٹیم آتی ہے ملتان سلطان کی ایک ٹیم کی بات ہے پلاٹرینم کیٹیکری میں ہم آپ کو آسکتے ہیں ڈینیل ڈیویڈ ویلی ہوں گے محمد ازوان جبکہ افتخار جو کہ ٹریڈنگ کر کے آئے ہیں جبکہ ڈائیمنڈ میں ڈیویڈ والان ہوں گے کچھ دلشاہ اور اسامہ میر ہوں گے گولڈ میں ریزا ہینڈڈ جو کہ کال انڈیا کے گینس پر بردر سکیزم کی بیٹنگ کی تھی فورٹی نائن رن بنائے تھے ریز ڈوپلی میں اس ٹیم کا حصہ ہوں گے اب بات سپریدی بھی رکھے ہیں طیب تاہیر اس کے علاوہ شانوازدانی کو ایک دفعہ پھر رکھا گیا سلور میں محمد علی بھی ہوں گے اسمان خان احسان علاو کو ایک دفعہ پھر رکھا گیا جبکہ یاسر خان امرجنگ میں فیصل اکرم جو کہ کراچی سے ٹریڈ ہو کر آئے ہیں اس ٹیم کا حصہ ہوں گے جبکہ اس کے علاوہ سپلیمنٹری میں کرس جوڈن اور آفتاب ابراہین تو ادھر اگر بات کریں ملتان سلطان کی ٹیم بھی کافی زیادہ سٹرونگ نظر آتی ہے ہر شعبے میں ہر طرح کا کوالٹی بولر موجود ہے ٹیڈوانی سپیشلیس کرس جوڈن بھی اس ٹیم کا حصہ ہے ڈیوڈ ویلر ڈیوڈ ویلی اگر بات کریں تو بڑا شاندر قسم کا بولر ہے اپننگ پر آپ بات کریں محمد زبان ہوں گے افتخار ہٹنگ میں بھی ان کے پاس موجود ہے اسامہ میڈ لیکس میں زبردست کچھ دلچاہ بھی بڑی اچھی بولنگ کار لیتے ہیں پی ایسل میں وہ بھی موجود ہے ڈیوڈ ویلر مالان جو کہ ٹیڈو انڈی میں ایک وقت میں نمبر ون پر پلیئر موجود ہے ڈیزا ہینڈک جو کہ کل ٹی نائن رن بنائے انڈیا کے گینس بڑی زبردست قسم کی بیٹنگ کرتے ہیں ٹھوڑا بہت انیس بیس والا سین کر سکتے ہیں لیکن مجھے جو فیل ہو رہا ہے کہ سبھی ٹیمیں آلماسٹ آلماسٹ جو ہے کافی زیادہ سٹرونگ نظر آتی ہیں کیونکہ اس ڈرافٹ میں ہم نے کچھ کافی چیزیں ایسے دیکھی ہیں مجھے کامرہ نکمل کا نام نظر آیا مو مرہ نکمل کا نام نظر نہیں آیا مجھے ناہی نام نظر آیا احمد شزاد کا نام نظر آیا جو کافی زیادہ ہارڈ بروکن والا سین ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ بھی کافی بڑے بڑے پلیئر رحمان اللہ گرباز لائک اس کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے جو پلیئرز ہیں شاکر بلسن بھی مجھے نظر نہیں آئے اس طرح کے جو پلیئرز ہیں وہ نہیں کسی بھی ٹیم کی توجو اپنی جانب نہیں کروا پائے تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو اپکو اچھی لگی ہوگی آلافیز